رومان لے لیا ہے کسی مہجبین سے کب تک پسی نہ پوچھتے ہم آستین سے رومان لے لیا ہے کسی مہجبین سے کب تک پسی نہ پوچھتے ہم آستین سے یہ آنسووں کے داگ ہے آنسو ہی دھویں گے یہ داگ دھل نہ پائیں گے واشنگ مچین سے تو آئیے ایک شاعر کو آواز دیتا ہوں جو آنسووں کے داگ تو آنسووں سے دھونے کا ان دنوں نیا نیا ہنر سیکھا ہے اس شاعر سے ملاقات کیجئے جو آسان لفظوں میں اپنی بات کہتا ہے لیکن بات میں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیں اس طرح کی فکر کے ساتھ بلال سہرنپوری ان دنوں مشاعروں میں آپ کے جذبات اور حساسات کی ترجمانی کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تجریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جنب بلال سہرنپوری صدر صاحب سے اجازت کے ساتھ بہت ہی معتبر اسٹیج ہے تمام ہمارے سینئر شاعر اسٹیج پر موجود مجھے صرف تین یا چار منٹ پڑھنا ہے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن یہ چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میں پڑھوں آپ لوگ توجہ رکھیں جہاں ضرورت پڑے دات سے نواز دیں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں ملاحظہ کریں مزفر نگر جسے محبتوں کی سرزمین کہا جاتا ہے یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں ملاحظہ کریں ہمارے ایڈی ایم صاحب سیڈیو صاحب سیڈی مجیشٹے صاحب تمام لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں ملاحظہ کریں کہ ہمارے ملک کی مٹی کشادہ ضرف ہے ورنہ کیا کہنا ہمارے ملک کی مٹی کشادہ ضرف ہے ورنہ سبھی کو جذب کر لینا کہاں سامنے ہمارے ملک کی مٹی کشادہ ضرف ہے ورنہ سبھی کو جذب کر لینا کہاں آسان رکھا ہے اور میں اپنے گھر کے اس کمرے کو ہندوستان کہتا ہوں میں اپنے گھر کے اس کمرے کو ہندوستان کہتا ہوں جہاں گیتا کے بلکل پاس میں قرآن رکھا ہے بہت بہت شکریہ میں اپنے گھر کے اس کمرے کو ہندوستان کہتا ہوں جہاں گیتا کے بلکل پاس میں قرآن林ک چار مصر اور ملاحظہ کریں کہ جو بزرگوں نے کہا تھا شکریہ آجم بھائی کہ جو بزرگوں نے کہا تھا ہو بہو کرتے رہے جو بزرگوں نے کہا تھا ہو بہو کرتے رہے امن کی اور شانتی کی گفتگو کرتے رہے جو بزرگوں نے کہا تھا ہو بہو کرتے رہے امن کی اور شانتی کی گفتگو کرتے رہے اور جس کا تم نے جل چڑھایا شیو کے چڑھنوں میں جناب جس کا تم نے جل چڑھایا شیو کے چڑھنوں میں جناب ہم اسی گنگا کے پانی سے وضو کرتے ہیں جس کا تم نے جل چڑھایا شیو کے چڑھنوں میں جناب ہم اسی گنگا کے پانی سے وضو کرتے رہے ایک مطلع اور ملازہ کرے کہ جو تعلق ہے جو تعلق ہے چمن میں پھول کا خوشبو کے ساتھ جو تعلق ہے چمن میں پھول کا خوشبو کے ساتھ ہے وہی رشتہ مسلمہ کا یہاں ہندو کے ساتھ جو تعلق ہے چمن میں پھول کا خوشبو کے ساتھ ہے وہی رشتہ مسلمہ کا یہاں ہندو کے ساتھ اور ہے وہی نسبت ہماری سرزمینِ ہند سے جو ہے نسبت شائری میں میر کی اردو کے ساتھ ہماری سرزمینِ ہند سے جو ہے نسبت شائری میں میر کی اردو کے ساتھ اور چار مصرے اور ملاقب کریں کہ جو لوگ کرتے تھے کل تک مخالفت میری جو لوگ کرتے تھے کل تک جو لوگ کرتے تھے کل تک مخالفت میری واج کرنے لگے ہیں موافقت میری واج کرنے لگے ہیں موافقت میری اور ہزار نفرتیں پھیلیں مگر میں اردو ہوں ملاحظہ کریں ہزار نفرتیں پھیلیں مگر میں اردو ہوں دلوں پہ آج بھی قائم ہے سلطنت میری ہزار نفرتیں پھیلیں مگر میں اردو ہوں دلوں پہ آج بھی قائم ہے سلطنت میری اور چار مصر اولادہ کریں کہ ذرا ذرا اس زمی کا ہم کو ہے دل سے عزیز کیا کہنا ذرا ذرا اس زمی کا ہم کو ہے دل سے عزیز اس زمی کی خوشنوما پوشات بن جائیں گے حسد فاروقی صاحب کہ ضررہ ضررہ آئی زمین کا ہم کو ہے دل سے عزیز اس زمین کی خوشنما پوشاک بن جائیں گے ہم اور جی رہے ہیں جب تلک سجدوں میں چومیں گے اسے جی رہے ہیں جب تلک سجدوں میں چومیں گے اسے مر گئے تو اس زمین کی خاک بن جائیں گے مر گئے تو اس زمین کی خات بن جائیں گے ہم ایک مطلعہ اور ملاحظہ کریں کہ ہمیں ایک میں غزل کے چند اشار اس کے بعد ایک نظم پڑھ کر اپنی جگہ لوں گا ملاحظہ کریں خرشید بھائی ایک مطلعہ اور ایک شعر کا حکم دے رہے ہیں وہ بھی پیش کرتا ہوں کہ اس سیاست میں میاں آباد ہو جانے کے بعد اس سیاست میں میاں آباد ہو جانے کے بعد مر گئے کردار زندہ آباد ہو جانے کے بعد اس سیاست میں میاں آباد ہو جانے کے بعد مر گئے کردار زندہ آباد ہو جانے کے بعد اور اس شعر کو میرے دوستوں نواز دیجئے گا اس سیاست میں میاں آباد ہو جانے کے بعد مر گئے کردار زندہ آباد ہو جانے کے بعد اور ناگواری ہے تجھے ماں باپ کے انداز سے ناگواری ہے تجھے ماں باپ کے انداز سے سب سمجھا جائے گا اولاد ہو جانے کے بعد ناگواری ہے تجھے ماں باپ کے انداز سے سب سمجھا جائے گا اولاد ہو جانے کے بعد اور کیا ہمارے خواب تھے دور غلامی میں بلال کیا ہمارے خواب تھے دور غلامی میں بلال کس طرف ہم چل دئیے آزاد ہو جانے کے بعد کیا ہمارے خواب تھے دور غلامی میں بلال کس طرف ہم چل دیئے آزاد ہو جانے کے بعد پہلے ہر آدمی انسان ہوا کرتا تھا پہلے ہر آدمی پہلے ہر آدمی انسان ہوا کرتا تھا بعد میں ہندو مسلمان ہوا کرتا تھا پہلے ہر آدمی انسان ہوا کرتا تھا بعد میں ہندو مسلمان ہوا کرتا تھا اور یہ جو چوراہے پہ بیٹا ہے کٹورا لے کر یہ جو چوراہے پہ بیٹھا ہے کٹورا لے کر یہ کسی وقت میں سلطان ہوا کرتا تھا یہ جو چوراہے پہ بیٹھا ہے کٹورا لے کر یہ کسی وقت میں سلطان ہوا کرتا تھا اور دیکھ لیتا تھا میں جب اس کی نشیلی آنکھیں دیکھ لیتا تھا میں جب اس کی نشیلی آنکھیں شیر کہنا بڑا آسان ہوا کرتا تھا دیکھ لیتا تھا میں جب اس کی نشیلی آنکھیں شیر کہنا بڑا آسان ہوا کرتا تھا اور آخری درجے کا ایمان بچا تھا مجھ میں آخری درجے کا ایمان بچا تھا مجھ میں میں خطا کر کے پریشان ہوا کرتا تھا میں خطا کر کے پریشان ہوا کرتا تھا اور آئیے وہ نظم پیش کر کر اجازت چاہوں گا دو منٹ کی نظم میری چلو میں ایک مطلع اور دو شیر پیش کرتا ہوں وقت کی کمی ہے تمام سینر شہر ہمارے بیٹھیں میں ایک مطلع اور دو شیر پڑ گئے جاتا چاہتا ہوں کہ جان جس وقت بھی میری یہ بدن سے نکلے جان جس وقت بھی میری یہ بدن سے نکلے کلمہ حقی فقط میرے دہن سے نکلے جان جس وقت بھی میری یہ بدن سے نکلے کلمہِ حقی فقط میرے دہن سے نکلے اور تم کبھی ان سے بھی حجرت کی عذیت پوچھو تم کبھی ان سے بھی حجرت کی عذیت پوچھو جو لہو روتے ہوئے اپنے وطن سے نکلے تم کبھی ان سے بھی حجرت کی عذیت پوچھو جو لہو روتے ہوئے اپنے وطن سے نکلے اور میری اس بات کی دیتی ہیں گواہی خبریں میری اس بات کی دیتی ہیں گواہی کبرے ہم تو مر کر بینہ اس پیارے چمن سے نکلے ہم تو مر کر بینہ اس پیارے چمن سے نکلے اور آخری شہر کیاملا جیت کر یہ عارضی دنیا اس کو کیاملا جیت کر یہ عارضی دنیا اس کو ہاتھ خالی ہی سکندر کے کفن سے نکلے بہت شکریہ بھائی بلال سہارنپوری صاحب